اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو زلفکار علی ببر کے جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے آج چودری امجس آپ کو دعوت دیئے جو انٹرنیشنل افیرز کے انتہی ماہر جنرلسٹ ہیں ٹرمپ کے حوالے سے خاص طور پر جو ٹرمپ پہ اٹیک ہوا اور جو امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں ڈسکیشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کی سیاست پر اور خاص طور پر پاکستان یا ایشیا کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا آپ سے گزارش یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کمنٹ بوکس میں رائے بھی اپنی ضرور دیجئے گا السلام علیکم امجد بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ آگیا آپ نے اپنے چینل میں دعوت دیئے اور امجد بھائی کا خود کا بھی چینل ہے وہ بھی آپ کینڈی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ان کا اپنا بھی چینل ہے وہ بہت ہی اچھا معلوم آتی چینل ہے امجد بھائی کیا ہو رہا ہے امریکہ جیسے ترقیہ آفتہ ملک میں اس طرح ٹرمپ پہ حملہ ہو جانا اور اس طرح کیا امریکہ میں خیر سیاسی شخصیات پر جو حملوں کی تاریخ ہے وہ تو پرانی ہے اور چار امریکی صدور جو ہیں ابراہم لنکن جیسے بڑا لیڈر تھا اس سمیت ابراہم لنکن جان ایف کینڈی کو جانتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے سیونٹیز میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو امریکہ میں صدور پر یا نامزد میدوار پر حملے کی تاریخ ہے وہ کافی پرانی ہے چار صدور جو ہے وہ اس طرح کے قاتلانہ عملوں میں جا چکے ہیں جس میں نے کہا ابراہم لنکن ہے اور یہ خود وہ تو بہت بڑا نام ہے نام تھے پھر جان ایف کینڈی تھے آخری جو ہیں پھر جان ایف کینڈی کے بھائی بھی ایک نامزد صدارتی میدوار تھے جس طرح ٹرمپ ہے اس وقت اچھا تو ان کا بھی مرڈر ہوا تھا اچھا تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو چار صدور اور ایک نامزد جو ہے صدر جو ہے اس کا پہلے مرڈر ہو چکا تو امریکہ کی تاریخ جو ہے وہ اس سوالے سے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے زیادہ خراب ہے اس سوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کیونکہ وہاں آپ جائیں امریکہ میں گن کلچر کا جو بات ہوتی ہے تو وہ ایک ایسا معاملہ ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو اثرہ رکھنے کی اجازت ہے تو میرے حال ہے اس سے جو ہے وہ یہ جو معاملات ہیں اس سے جڑے ہوئے اور لوگ اپنے آپ کو آزاد تصور بھی زیادہ کرتے ہیں آزادی کا تصور زیادہ ہے تو ایک یہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ٹرمپ پہ جو ہوا ہے یہ کافی اران کن ہے اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب ان کی سکوڑی پر سوال اٹھے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ڈیڑھ سو گز پر جو ہے ایک بندہ گن لے کر موجود تھا اور کیسے وہ نظر نہیں آیا لوگوں کو اور اس لیے ان کے بہامی جو ہے آپ پتہ ساسی تیوریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں تو ساسی تیوریاں شروع ہو گئیں کہ وہاں اس کو جیسے جان بوجھ کر دانستان انداز کیا گیا پھر جی کیونکہ اس کو وہیں پر مار دیا ہے انہوں نے گارڈز نے تو یہ ایک مزید سوال پیدا ہو گیا اس سے مزید سوال پیدا ہو گئے ہاں لوگ یا قتلی خان کا جیسے آپ کو دہن لگیں لیکن اس میں یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس کو فائر نہ کرتے تو جس طرح وہ فائر کر رہا تھا تو جو حجوم موجود تھا ٹرمپ کو تو چلے ان کی سیگریٹ سرویس نے بچا لیا اور ان کی سیگریٹ سرویس کی محارت کو میں داد دیتا ہوں آپ نے سب نے ویڈیو ہی دیکھی ہو گئی کہ کس طرح وہ جو ہے انہوں نے اپنی جانے ان کے لیے جو ہے نا بلکل کارڈن آف کر کے اور اس کو اپنے اوپر لیٹ گئے تاکہ اگر کو گولی لگے تو اس سیگریٹ سرویس کے انہیں لکاروں کو لگے ٹرمپ کو نہ لگے تو یہ بڑا پروفیشنلیزم کا نمزارہ کیا اور میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ کی ستتر سال کے ان کی بھی میں کہتا ہوں کہ ذہنی طور پر وہ کس قدر شارپ ہیں اس وقت بھی کہ جیسے ہی فائر ہوا وہ ایک دم وہ بیٹھ گئے ورنہ اس وقت تو بندے کو سمجھ میں نہیں آتی اور ان کو گولی جو ہے وہ ٹچ کر کے گئی تھی اور خون ان کا بیہ رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے آواز پر کابو رکھا اور وہ ایک دم نیچے بیٹھ گئے اور اس چیز نے ان کی جان بچانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ کردار ادا کیا میرا خیال ہے کہ کوئی بیس بائیس سال کا اگر نوجوان بھی ہو تو اپنے آواز پر کابو نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب ڈائریکٹ آپ کو بھلے چھوکے گزرے گولی ہٹ کرنا یعنی کہ ایک خوف کی علامت ہوتی ہے موت سامنے نظر آنا اور ٹرمپ اس ایج میں تو عموماً لوگوں کو لاتھی لے کر چلتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ٹرمپ کے ابھی سیاست میں کافی جوان ہیں جی بلکل یہ بات ہے انہوں نے اس اس واقعے کے بعد جو ہے وہ اگر کہیں کہ ہم امریکہ میں ایک ہیرو والا معاملہ بن گیا ہے وہ جیت تو وہ پہلے ہی رہے تھے دیکھیں پہلے ہی وہ خاص طور پر جو ان کا آخری مباعثہ ہوا تھا بائیڈن کے ساتھ اور بائیڈن جس طرح کی عرکتیں کر رہے ہیں تو زینی طور پر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی وہ نیٹو کے کانفرنس میں بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ آہ تالوی خاتون زیراعظم ملونی ہے تو ان کا بوسہ لینے کی انہوں نے نادانستہ کوشش کی تو بچاری اپنے آپ کو بچا رہی تھی پیچھے اٹ رہی تھی تو یعنی وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی ذہنی حالت جو ہے بائیڈن کی اپنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ اس طرح کیونکہ وہ کافی دباؤں میں ہیں اس وقت دباؤں میں بھی ہیں اور شاید ان کا ایج فیکٹر ہے پھر ابھی دیکھیں امریکی میڈے میں ایک اور رپورٹ آئی کہ وہ ان کو پرکنسن کے ڈاکٹر جو ہے وزٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے وائٹ آوس میں وہ جا رہے ہیں اگرچہ اس کو دار امریکی قوانین کے تحت سے کریسی حاصل ہے لیکن ڈاکٹروں کے جانے ہی خبر خود نیویرٹ ٹائمز جیسا اخبار دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے جو ذہنی مسائل ہیں اور وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں مزید ہر آنے والے دن میں ایک تو وہ معاملہ چل رہا تھا لیکن یہ ٹرمپ پہ جو حملہ ہوا ہے اور اس میں جس طرح وہ انہوں نے جو کچھ ریکٹ کیا ہے پھر ان کا جو مکہ لہرانہ ہے وہ لیاقت علی خان صاحب نے بھی مکہ لہرانہ تھا ایسا لگا کہ جیسے وہ بھی مکہ لہرانہ لیکن ہم تو شاید بدنصیب تھے لیاقت علی خان صاحب مکہ لہرانے کے بعد جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکے شہید ہو گئے لیکن وہ امریکی جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کا لیڈر جو بلکہ میرا خیال ہے امریکن عوام زیادہ خوش نصیب تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم بدنصیب ثابت ہو کہ لیاقت علی خان کو بچا نہیں سکے اس میں کوئی شک نہیں ہے بائیڈن کی تو پولیسیز ویسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی فلسطین پر وہ کلیر نظر نہیں آ رہے اسرائیل پر کلیر نظر ان کا موقف نہیں آ رہا انڈیا پہ پاکستان پہ بہت ساری ایشیوز ہیں چائنہ پر ایران پر وہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا ایوین رشیہ تک پہ جو ان کا مطلب افیشل ایک اپوزٹ ملک ہے دشمن ڈکلیر ملک ہے اس پر بھی ان کا اچیب سی کنفیزن اس کی جگہ اگر ٹرمپ ہوتا ہے وہ کلیر بات کرنے والے آدمی ہیں کیوں اتنا فرق ہے دیکھیں بائیڈن جو ایک روایت پسند لیڈر ہے وہ کوئی آہ پاپلس رنما نہیں ہے ٹرمپ جو ہے نا ٹرمپ ایک انٹی سٹیٹس کو لیڈر ہے تو ٹرمپ کا بائیڈن کے ساتھ موازنہ کسی طور پر ہو نہیں سکتا اچھا دیکھیں وہ ایک غیر روایتی لیڈر ہے اور امریکہ میں جو اس وقت تقسیم جگہ نا پاکستان میں کہتے ہیں نا پولرائیزیشن تو یہی پولرائیزیشن اس وقت امریکہ میں بھی آ رہا ہے اس کی وجہ صرف ایک بندہ ہے وہاں پر بھی وہ ہے ٹرمپ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستانی عمران خان ہاں وہ پاکستانی عمران خان ہے اور دیکھیں آپ ان کی سائی کی بھی وہی گولی لگی اور وہی کیس داخل ہونا وہی غداری کے الزامات لگنا غداری کے الزامات ٹرمپے بھی لگے ہیں عمران خان کی طرح وہی پاپولرٹی عوام میں پاپولرٹی عوام تو ان کی تو ویسا لگتا ہے کہ نصیب ملتا ہے تو دنیا میں اس وقت کوئی اس طرح کے لیڈروں کا ایک دور چل رہا ہے یہ صرف دو ملکوں میں نہیں ہے اور کچھ ملکوں میں بھی آپ دیکھیں جو اچھا ہم پسند نہیں کرتے ناریندر مودی کو لیکن ان کے پارے میں بھی دنیا ایسی ہی ہاں بلکل یہی بات ہے ہم ہم پاکستان میں بیٹھ کے ایسی بات نہیں کر سکتے لیکن ناپسند نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک دنیا میں اس وقت ٹرنڈ ہے ایسے لیڈرز کا جو یا فرانس کے پریزیڈنڈ جو ہیں فرانس کے تو روایتی ہیں فرانس میں تو روایتی ہیں اچھا ہاں لیکن یہ ہے کہ باقی جو ہے کئی اور ملکوں میں جیسے بھی وہ برازیل میں الیکشن ہوئے وہ بندہ آ گیا ہے تو اس طرح کے ابھی ہارلینڈ میں الیکشن ہوئے آپ کہیں بے شک وہ انتائی دائم بازو کا لیڈر ہے لیکن وہ روایتی اس سے سیاست سے ہٹ کر آیا نا تو یہ اس وقت دنیا میں ایک نیا ٹرنڈ چل رہا ہے کہ جو اپنی روایتی پالیشن سے ہٹ کر لیڈر ہیں وہ مقبول ہو رہے ہیں تو اب کہ اگر جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے پرسنٹ چانس اب بڑھ گئے کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا ہے ٹرمپ الیکشن جیتے گا ہے ٹرمپ الیکشن جیتے گا سب سے زیادہ جو ہے نا یہ بات جواری جانتا ہے کہ کون جیت رہا ہے اور کون گھوڑا آ رہا ہے نہیں لیکن تو اس سیاست کے جواری تو آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں نہیں میں نے کہہ رہا ہوں کہ جو کل جو ہے امریکہ میں جو جوا لگ رہا تھا اس حملے کے بعد تو بائیڈن کا بائیس پینس پہ لگ رہا تھا اور ٹرمپ کا پچھتر پینس پہ لگ رہا تھا تو آپ اندازہ کر لیں یعنی کہ جواریوں کی آنکھیں اور یہ میں آم جواری نہیں ہے ہماری طرح کہ امریکہ میں جواری عرب پتی ہوتے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا فاصلہ جو ہے وہ بائیس سنٹ کہاں اور پچھتر سنٹ کہاں تو ان جوے کہ اس ریٹ سے ہم اندازہ کر لیں کہ ٹرمپ جو کتنی اس دور میں آگے نکلے ہیں اچھا میر کو تو اس کا فاصلہ اور زیادہ طویل نظر آ رہا ہے اگر اس کا فاصلہ نہ پا جائے جب سے یہ سچویشن چینج ہو رہی ہے تو اس فاصلے کا اثرات تو پاکستان میں بھی ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اچانک سے جس کی میٹنگ ہوتی ہے اور عمران خان پہ سے کیسے ختم ہونا اور پاکستانی حکومت کا بخلا جانا اور ایک دم ایسے کام کرنا جو حکومت عام طور پر جانے والے دنوں میں کر رہی ہوتی ہے ابھی اس وقت اگر رییکٹ ہم پاکستانی حکومت کے دیکھیں جتنے بھی چاہے وہ پابندی کی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی پر چاہے وہ کچھ بھی باتیں کر رہی ہے یہ سارے وہ آہ اقدامات ہوتے ہیں جو حکومت آخری ٹائم میں کر رہی ہوتی ہے جو جانے والی ہوتی ہے یہ وہ بخلاٹ کے میڈیا پر پابندی ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ وہ اس وہی والے جھٹکا تو نہیں محسوس ہو رہا ہے ایک بات ہے کہ امریکہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر ہوتے ہیں اب میں دیکھیں اب ٹرم کل جو ہے یورپی جو ہے لیڈر ہیں وہ پرشان نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پہلے یہ کہ ان کو اب اس معاملے کے بعد جیسے کہ ہم نے کہا رہا ہے کہ جو ایک ریٹ سے آپ دیکھ لیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ ٹرم جو ہے وہ آ رہا ہے اب وہ نان سٹاپ ٹرین ہے وہ وائٹ ہاؤس جا کر اس نے سٹاپ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ اب یورپ میں پریشانی ہے یورپ میں پریشانی کیا ہے ٹرم جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ وہ وہ کہتا ہے جیسے وہ پرویز مشرف کا نام تھا کہ سب سے پہلے پاکستان تو کہتا ہے سب سے پہلے امریکہ وہ کہتا ہے ہمیں دنیا کے بکھیڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے مار پاس جو پیسے ہم اپنے عوام پر لگیں گے تو اب وہ ٹرم پہلے کہہ رہا ہے کہ میں تو یوکرین پہ اربون ڈالر نہیں خرچ کروں گا اوکے اچھا یہ تو ایک بہت بڑی خبر آپ نے اب یہ ٹرم جو ہے وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے اور یہ بڑی تنقید کر رہا ہے وہ جو یوکرینی صدر ہیں زیلنسکی وہ کہہ رہا ہے وہ آتا ہے اور یہاں معام ان کو بریف کیس میں اربون ڈالر بھر کے دے تھے امریکی عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے اب یہ یورپ میں بھی کل سے تشویش خاص طور پر دیکھی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ نے ٹرم آ جاتا ہے تو یوکرین کی وہ فنڈنگ بند نام بھی ہو تو یہ واری صورتیال نہیں رہے گی تو اس کا اثر جو ہے وہ یورپ پہ پڑے گا اس کا اثر یوکرین جنگ پہ پڑے گا اور اس کے اثرات پاکستان اور امریکہ پہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارا کہتے ہیں کہ جی وہ ایک دوسرے کا چولی دامر کا ساتھ ہے تو ہمارے بلکل اثر پڑتا ہے اور ہمیشہ سے پڑتا ہوا ہے اگر واشنگٹن میں وائٹ آؤس میں بندہ تمدیل ہوتا ہے تو اس کے اثرات آئیں گے وہاں پر ٹرم آتا ہے تو اس کے ہماری سیاست پر بڑے گہرے اثرات آئیں گے اور اس پہ جو ہے کیونکہ ٹرم کی اور امران خان کی جو ایک سائیکی کہتے ہیں ملتی ہے ملتی ہے بلکل تو اس سے پاکستانی نظام پر دباؤ آئے گا اگر وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور اب لگتا ہے کہ اس کے آئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اب چلیں جی بہت بہت شکریہ چودری حمجد صاحب آپ نے اپنے انتائی قیمتی ٹائم نکال کے دیا میں آپ کا انتائی شکر گزاروں اپنے تمام ناظرین کی طرف سے بھی اور آپ سے گزاری شکرین کے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اگر ہمارا بھی تک آپ نے نہیں کیا تھا تو وہ بھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبائیں اور کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور کھل کے دیجئے ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ حافظ